نخمت و نسلی و نسلیم و علی رسولِهِ الکریم اما بابتا اللہ تعالیٰ کا و تعالیٰ فی القرآن العزید و الفرقان العمین بلسان نبی قریم الامین فعوو باللہ من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اکسر بی حادل والا دیوان تحقن بی حادل والا صدق اللہ مدان القزین و صدق رسولِهِ بجرد قرآن عمین ان اللہ حظم العائق ترور یسدون علم نبی یا ایہ لذین آمنوا صدق علیہ وسلم و تسلیم سبتا رشم و صلاة و سلام علیکہ يا رسول اللہ و سلام علیکہ يا حبیب اللہ العزید شکر کروں کتنا فضل کتنا کروں تیرے کرم نے مجھے فائض المرام دیا منعات کی رحمتی عالم کا امتی مجھ کو منعات کی رحمتی عالم کا امتی مجھ کو خطا سے پہلے ہی بخشش کا انتظام گیا بھاتی سمنت بات بھی تیرتی گرر میں گوزدہ خاص سے آ لئی جس میں مسکید کر بھی تھا اوہ سہونا بولا جبا لئی ساری دنیا بھئی دکھ تے پر میرا پیرتے بولا جبا لئی جس میں مسکید دبا پکڑی میرا سہونا کمر سے آ لئی جس میں مسکید دبا پکڑی میرا خاجہ کمر سے آ لئی باپ جبریل کے پہلوں میں ذرا دھیرے سے باپ جبریل کے پہلوں میں ذرا دھیرے سے فقر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا اپنی پلکوں سے درے یار پہ دستک دے کہہ دو جب اللہ اپنی پلکوں سے درے یار پہ دستک دے اونچیاں پر ضروری عمر قصر ماہ گیا اللہ تعالیٰ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دبا پہ گئے بس میں قصرنا دیں در حدیت رلد و صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج دی بیفر جس لے اندر درسی میں حاضر پہ گئے شہر شاہر سسنیاں حضور کی بناء علیہ وسلم اللہ خانجہ محمد امین صلی اللہ علیہ وسلم وہ فہدلالہ آبدی اور صفاق کی بیفر ہے جس لے اندر درسی میں بہت رہے ہو بڑی بڑی افسر تشریف فرمان ہے جنہ دیس میں مبارک کو سسنے لے اور زیارت بھی کر رہے ہو اس سارے پیرے پسنے اور انہ دی موجود کی دی اندر در میں کچھ ہی کہہ سکتا کہ ان کے ہوتے ہوئے جو محفل میں جلاتے ہیں جناب ان کے ہوتے ہوئے جو محفل میں جلاتے ہیں جناب کتنے سادہ ہیں لوگ سورج کو دکھاتے ہیں جراب میں حقیقت بات ہے یہ عقیتہ اپنے دل وچھ لکھتے ہیں کہ تیری محفل میں ہم سے نہ پوچھتے کدھر بیٹھ گئے ہم سے نہ پوچھتے کدھر بیٹھ گئے تیری محفل میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے اکباد اے حسنیان اے علمائے گرام انہ دی موجود کی دی اندر در پھر اے بیٹھ سی بیٹھ رہے ہو باشا اللہ الحمدللہ جتنے حضران تشریف فرماد ہیں چیرے ہوتے نور ہیں ہے کے دنے دے پھر آجروں کو سبحان اللہ ساڑھے سنیاں دے جتنے بھی پیشوان ہیں انہوں نے چیرے ہوتے نور ہیں ہمتے نے ہمیشہ جڑے ساری عمر تبلیغ کر دیا کر دیا مر گئے نور دیکھی انہوں نے چیرہ بیٹھ کی بندہ گندہ گئے پر ہی رہے ہیں اس واسطے انہوں نے دیدار بڑی سعادت ہے میرے گوستر وہ ربی حضور قبلہ صاحب دادا پیر سجد خار قدر شاہ صاحب حضور قبلہ عالم باب اللہ قبلہ پیر سجد شبیر علیہ شاہ صاحب اور حضور قبلہ صاحب دادا پیدو نمیم صاحب اور حضور قبلہ نور نمیم صاحب اور حضور دادا پیر سجد اقبال حضور شاہ صاحب حضور دادا پیر سجد زیاء علیہ شاہ صاحب اس سب حصدی ہیں قبلہ سسترام نہیں خطاب بھی تو سے سننے ہیں جوان عدمی جوان خطاب اور میں نے پرانا کہہ دا گئے ہاں بھی میں پرانا میں کوئی نموہ پرانا بھی نہیں تو سی جنیدہ پرانا ہے سبحان اللہ پھر آنکھیں سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ انا دیا تجھے نہیں لگ دی تجھے میرے کہ تجھے کیونے لگ دی اس بستے میں انا دی بستا پاک کہنا کہہ دو سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ میں تو اٹھو سبحان اللہ ایک تھوڑی کی بات کرنی ہے بس اے وقت تخاضہ بھی اے آج جن بستیاں کی اس محفل بچی تو سی آئے بڑے نسبت بچی دی نسبت کھری نسبت کھری اور دعا جبانا بچ پری یہ نسبت دا انکاری ہویا رب نے جنت بچو کٹ دیتا جنت بچو کٹ دیتا کہ یہ نسبت منن والا ہے نسبت منن والا ہے پھامے و پلید بھی ظاہر اُس لیکن یہ نسبت من گیا اللہ پاک نے فرمایا اے نسبت والا ہے اے چنگیوں سے نارت لگے انہوں بھی قیامت میں بندہ بڑھا کے جنت بتا کر دیا لیکن ہر پہاڑ دے بلکس اے بھو کر کے نماز نہیں پڑی کہ دے پہاڑ کنے بڑھائے اللہ ہی بڑھائے اللہ ہی بڑھائے نا کھدے کھوڑے والے پھاریا بھو کر کے نماز نہیں میتی شملہ والے نہیں میتی اور او بھی پتھر میں او بھی پتھر میں بڑے سونے پتھر میں لیکن اونا والے نماز کر کے نماز نہیں ہوتی نماز نہیں ہوتی نماز ضروری ہے جنہ ابراہیم پاک نے جنہ ابراہیم پاک نے جوڑیا اونا پتھر والے مو کر کے نماز پڑھ دی گئے بتا چل گیا کہ نسبت بڑا کمال ہے اللہ پاک نے فرمیا محبوب منو تیرے شہر کی قسم بڑے شہر کی قسم اس واسطے نہیں یا اللہ اس جگہ سفا مربا بھی زمزم شریف قابط اللہ بھی اور جنہ اللہ بھی یا اللہ اس واسطے کی سفا کھائی نہیں فرمی سونے سارے مقام برکت با سارے اپنا مقام پر کمالی والے پیار محبوب منو انو واسطے قسم ریکھائی وانتا خلم بی حاضر البالد قسم را کھاتی مکیڑیا گلیا ویچ تیریا تلیا لگیا نے دھوڑیا تلیا لگیا دھوڑا جا کی چھتر دھو حادرہ دی تلیا لگیا خادرہ چلی صفہ مروا دی خیامت تک خیامت تک دوڑ لگ رہی آج سارے دوڑ دے جنہ دی پوری داری یو بھی دوڑ دے جنہ دی تھوڑی یو بھی دوڑ دے جنہ بہت بڑی یو بھی دوڑ دے جیڑے سنین یو بھی دوڑ دے دیگر اور بھی دوڑ دے جیسی بھی دوڑ دے دے قادری بھی دوڑ دے نہیں بلکہ جیسی بھی قادری بھی نقش بندی بھی دیو بندی بھی دوڑ دے دوڑ دے دے جنہ دیگر حاضرہ تی پیار لگے اونا اونا پہالیہ تا مقام پڑھ گیا اونا تی شاہ پڑھ گئی پھر میں پوچھ دا جیتے میرے نبی دے بھی پھر گینا پوک جس رات تو سوڑا اے لنگ جا بھی او دکھا کی اٹھا کے چم لینا جس رات تو سوڑا اے لنگ جا بھی او دکھا کی اٹھا کے چم لینا جے کوئی پوچھے میں لوں اے دستے سئی محضوب دا چہرہ کیسا ہے میں ہورتے کچھ نہیں ایک اے سک دا قرآن اٹھا کے چملے سک ہورتہ تھوڑا چمل دی چمل چاہی 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 چند چند نس نس آیا پتھر سبح نہ لگے پتھر لگے اٹھا چاہ جاتے چم میں پہ میں کیوں چمل ہے اس پتھر نوں کیوں چم کیا پتھر آم نہیں پتھر آم نہیں زجمت بجوائے انہوں میرے نبی نے چم یا انہوں چم پہندہ میں کیوں چم کیا نبی پاک نے فرما جیلا اس پتھر نوں چم گا کیا مطر دن اللہ اس پتھر نوں اکھ دی اللہ اپنے جنبر والے سجان کے جنت میں جنر لہے جہاں جنر پتھر سجان سکتا کیامت اتنے لوگ نانے لگے اتنے لوگ کروڑا اربا تھربا ہوں گے اتنے سارے پتھر سجان لگے گا اس سجان لگے گا میں کہ اللہ پتھر امتا قد دی کہ او اپنے جنبر والے اس بندین سجان لگے جس بالک نے اتران لگنی طاقت دی تھی او دی یار دی شان آئے گی او نا دی محبوبہ دی شان دی او نا دی یار دی شان آ اکھے جناب کی نا دی جل گی دی میں اکھے حضا جنر فرمدہ فاد خونی جتنی آم میرے بدیاں کی جتا خد ہو جا تو جنت کی جتا خد ہو جائے اے مزار اے مزار خالی نہیں خالی نہیں یہ خالی ہون تھی دی میں کی او پڑ خالی ہون تھی قرآن کی او پڑ جائے اور خالی ہون اتھے لوگ آگے فاتح کیوں پڑ پڑ دے پڑ دے پڑ میاں صاحب سے راست نہیں فرمایا اے خالی نہ سمجھ جنر نعش نماز پڑ ہی جنر نعش نماز پڑ ہی یہ او قدی نہیں مری دے سمجھ شاک ہو ہی تے عجبی تقلی قبران تے دیو پڑ دے اے میرے دیو پڑ میاں صاحب نے فرمایا انا مردہ بھی نہ کی کیونکہ صلی اللہ دے مردے نہ آئی تے کر دے پردہ پوشی آئی ہو رہا دنیا جو تو جان تے لال خموشی بھائی دعا چاہانہ بھی پڑ ڈو تنبیر حلی سار خطاب دندر تے مدد سر سر مولا علی پاک مند علی پاک الحمدلللہ نعرہ حیدری الحمدللہ سب مند والے سب مند والے سب اند جس طرح تجھے سن رہے تھا نبی پاک خلیفہ اول نماز نبی پیچھے پڑھتے ہیں لیکن حضارات علماء قنام تشریف فرمانے دنیا دی کسے پچھے پچھے نماز پڑھو سجے پاسے کھڑے ہو وہ سواب زیادہ ہے خبے پاسے جو نالوں وہ سواب زیادہ ہے لیکن ایک بس نبی جیدے خبے پاسے کھڑے ہو زیادہ ہے کیوں کہ اس پاسے حجرہ امہ آشہ صفیقہ اور نبی پاک روزہ مقدس ہے لیکن صفیقی اکبر نماز پڑھتے ہیں بجائے خبے دن سجے کھڑے ہوں دیتے ہیں کسے سوالی کر دیا یاد اللہ کوڑا ہمیشہ اس پاسے کھڑا ہدا ہے جیدر خبے پاسے نہیں کرے خبے پاسے ہوں نے میرے آنکھا میں پوچھے آبو بکر جواب دیوں کہیں نے سونے آن پتہ تھی میں نے بھی یہ پر میں جیدو نباز نہیں جیدہ سجے پاسے کس پاسے کہ سوالا جیدو سلام پھیرے سلام پھیرے ککلی والے دہ چیرا ہوئے ککلی والے دہ چیرا ہوئے میں میری آنکھ خوبے اور میں آنکھاں کی سونے آن دل کردائے سونیا ہر ویلے در کول بٹھا کے تقدارا سارا جسم میرا آنکھ پڑ جا دی وہ تاجن میں کسے آنکھ دارا تو ہاتھا تیرا دیکھا تو ہاتھے مکھرے رن بیکھا تو ہاتھے جیرے رن بیکھا اے ہی جیران کی گاہے میرے نبی پاک نے فرمایا لوکو سوڑ لو اگر کسے دنیا سے دردہ دھردہ جنبی دیکھنے اندھا لگا بچے ابی بکر میرے ابو پکر نو بیکھنے کل نسوہ دی اور انگیہ کسی صورے ہونا کہ اسی سپارا کرن والے اسی سپارا کرن والے بولو اندھا ستیق دی ندرے اندھا بھی پاک بہتا ہے دیوار دیر دردہ اور دردہ علی پاک دی ندر میرے نبی پاک کھوڑ بچے لکھے نماز پڑنی ہے میں سرکار نے پڑ لی ہے علی نے پڑنی ہے یہ سارے کسی جاندی ہے علی نے پڑنی ہے پر علی جاتا رکھے نماز جار یہ سورج دوپ رہا سورج اٹھنی جبانے ہاں لڑا کہندہ ہے علی میں دوپڑ لگا آپ نے فرمید دوپ جا کہندہ جاتا ہے میں دوپ گیا تو حضی نماز فرمید نماز میں پڑنی ہے میں نکا نہیں فکرے حضور ایک نماز قلاہ ہو گئی پھر کی ہوئے گا فرمید اٹھنی کر لے تو دوپ کے بکھا میں واپس بلا کے ادا نہ کرا امینو محمد تا قلاہ پر پہلی نماز اللہ پیار سے کالا خیل کر نماز اللہ پیار سے سورج ہو گیا تھی ادھن نمید چیرے والے دکھیا تھی دیکھ کے چیرہ دل خبر آیا نماز بھی جاری نمیدہ چیرہ بھی دیکھ رہے کہ دل جی کہنے آف کالیا کھول کتاب میری میرے سر تو پانی تارا گئے او دوپاک امام ادان دپی کھل کھول او دو سرکار آگئے ہیت دو جے دوبت ہیں فرد دوئے او دوبت نماز او دو یار آگئے نوشات نماز قضا کر شو اٹھے عدم کرو سرکارا دو چیتا ہاں تا میرے نبی پاک نے جدو پتا لگا سرکار نے بیٹھیا ہلی رو رہے ہیں ہلی کیوں رو رہے ہیں جنہی گل کرنا چاہنا اس سے توجہ کرنا چاہنا کیوں رو رہے ہو یہاں سبت میں بات چلی گئی فرمایا سبت میں بات چاہنا یہاں ایک خذاب کی تھی جو حلوم اختار نبی کا بنا کیا یا رسول اللہ میں ادا پڑھنا چاہنا فرمایا حضو کر گیا ہے تیری پاک کا سرک جانا میرے نبی پاک نے فرمایا تیاری ہے یا رسول اللہ تیاری ہے میرے بھو سکتان بھائی دیکھنا میرے نبی پاک نے کئی راکرم کی جہا شورج بھارہ ہزار یا دبنگی ہزار پھرشنا پھاک ہے چھکے لے جاتے لیکن میرے نبی پاک اوٹر بارہ ہزار میں پکڑے سورج بھارہ ہزار میں میرے نبی پاک نے اشارہ کی تا سورج بھارہ ہزار میں پکڑے ادھر میرے نبی پاک نے اینج کی تا بارہ ہزار تھی جڑ گالے نبی کی اوگر دائشار سورج。 سورج بھارہ جدڑا bıертв. ہے سhando لوں چھکے لوں پھر بھنا پڑے گا ڈھوکنی دی جو ډھوکنی ٹاکت ہوگی جگڑے بھنجی ٹاکت ہوگی کازوی جو کازو کی پورے دنگ record ہوجی جگڑے دنگ ڈھوکنی اوہ دیف پانچ دل دیکھیں نہیں کارا تھا ماشاکہ اسی منل بھائی الحمدللہ سادہ عقیدہ ہے اسی محبت نال کے اہل سمنت کا ہے بیلہ پار اصحاب رسول اہل سمنت کا ہے بیلہ پار اصحاب رسول نجم ہے اور نعو ہے اطرت رسول اللہ کی اے میرے دوستو آج تھا جو بھی ارسل خدس اس خدس کا میں قبلہ خدس کا پروئی یہ بات سنی خاجہ ساتھ رحمت اللہ آخری کا آپ نے ساری عمر اپنی جبان لفظ سے میں نہیں لے لفظ لفظ دنیا اس نے کہا کہ میں نہیں آگا وہ آگے حضور میں ایک مسئلہ پسکتے ہیں اس طریقے نہ فرمایا کی مسئلہ ہے کہ شیطان کی قدیہ دی مقصد ایسی ہے کہ آپ عالم دیل میں اور آیت پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایت سجدہ کرو آدم ایسلام شیطان نے ابو آکھے بانا خیر من ہو میں اسے بہتر ہوئے ترجمہ کرنگے کہ میں آنکھوں گا لفظ میں آیا یہ نہیں اس واسطے میاں محمد صاحبی سے ناستے فرمادے نے ایک یاد رکھی کہ آل کری علمت نام نہ کری پڑھنا پڑھنا مات دو آکھے نایہ کھی مپڑھ پڑھنے اتے مان نہ کرنا نایہ کھی میں پڑھے آہا او جبار جہار سبا ہوئے ماتے رہن دے وے دو دن کری آہا سمہان اللہ ادھروں اس مسئلہ مچیا آپ نے ادھروں پزان شکھ ہوئی آپ نے فرمای مولانا مسئلہ پستے بیج اور نماز پڑھئی نماز نیتی خاجہ محمد عمیر صاحب رحمت اللہ ربی اللہ اللہ آپ مات پتھائی سلام پیر سجیب مولوی بیٹھا آپ نے فرمای ایک مولوی صاحب آیا مسئلہ کچھ او کتھ اے او کتھ اے مولوی صاحب پڑھے جوش نال دور میں آگے آفر میں شیطانوی اسے لفظ دو ردیہ کے سجیدہ دو آکھے آئے جی شیطانوی اسے لفظ دو ردیہ کے سجیدہ دو آکھے آئے اپنی زبان نے نہیں لیا تھا انہوں پتہ چل گیا انہوں پتہ چل گیا قدمہ تلیگی پہ حضور کرم فرماؤ آج پتہ چل گیا کہ ولی اللہ دے بھردہ تک دکھ کہ پاون خیر ہو دور ہو ہو جی را پاک غرور ہو 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 پر کر دیں دے نور ہو بس میرے بس رہن ہے حقیلی نسبت کھریے دو حقیلہ نمی چھتھریے رب نے فرمایا سوڑیا اے بری مٹی تیرے پیر لگ لگ لئے اس مٹی پتھراندی لسل میں سلاسی اٹھا رہے ہاں اے میرے محبوب تیرے قدم لگ لگ لے تسی پتھراندی چل لے تو آنڈے پیر لگ لگ لے جس پیر جنہ پیر نبی پاک دے جنہ پتھر حضور دے پیرانا یعنی جھلی لگ مہ سو جا را 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 لگ لگ جنہ پیر نسل سبحان اللہ جنہ پیر نسل سبحان مکام ہوئے گا میرے مسلمان بھائی اللہ نبی اس عزت اس آسدان نمیشہ عباد رکھے میری بھی حق قبول فرمائے آمین وآخ